مشکر دوستو اور مترو ایسٹرو سپنے کا مطلب ورث یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم بہت ہی اہم ٹوپک پر چرچہ کرنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ سپنے آپ کو آنے والے بھویشے میں آپ کے ساتھ اچھا ہوگا یا برا ہوگا شوب ہوگا یا شوب شگن ہوگا یا اب شگن ہوگا آدھی کے بارے میں سنکیت دیتے ہیں بس آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کو سپنے سے کیا سنکیت مل رہے ہیں اور آپ کو آگے شوب ہی ہو آپ کے سمیں جو ہے آپ کے انکول ہی رہے تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہم آپ کو اپائی بھی بتائیں گے دوستو آج ہم بات کریں گے سپنے میں یا دی آپ مرے ہوئے جانور کو دیکھتے ہیں جیسے کی شیر بلی کتہ آدھی کو دیکھنے کا فل کیسا پرابط ہوتا ہے تو موٹے طور پر ہم آپ کو ساف ساف بتا دیتے ہیں کہ یدی آپ مرے ہوئے گھریلو جانور یا پالتو جانور کو دیکھتے ہیں تو ایسے میں آپ کو ساف دھانی برتنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے پشو پکشیوں کو مرے ہوئے دیکھتے ہیں جو کی آپ کے لیے نقصان دائک ہیں یا آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ایسے میں بہت شب فل آپ کو ملتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب آپ سپنے میں مرے ہوئے جانور کو دیکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپنے میں مرے ہوئے بھینس کو دیکھنا گائیں کو دیکھنا یا بیل کو دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ایسے میں آپ کو عارتھیک نقصان ہو سکتا ہے یادی آپ اپنے خرچوں پر لگام نہیں لگائیں گے اور یا ویرتھ میں پیسے خرچیں گے تو ایسے میں آپ کو آگے چل کر عارتھیک خانی دیکھنی پڑ سکتی ہے دوستو آپ کو سپنوں کا عارتھ سمجھ کر چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا سرہ لپائے بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو دوسری ہم سپنے کی بات کریں سپنے میں آپ مرے ہوئے کتے کو دیکھتے ہیں جو کی ہمارا پالتو جانور ہوتا ہے اور ہمارا وفادار جانور ہوتا ہے تو ایسے میں آگے آنے والے بھویشے میں آپ کو اپنی صحت کے پرتی بہت دھیان دینا چاہیے صحت بگڑ سکتی ہے یادی آپ دھیان نہیں دیں گے اس کے علاوہ آپ کو کبھی بھی کسی سے بینہ بات کے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے چاہے گھر میں ہو پریوار میں ہو یا باہر کا کوئی انسان یا منوشے ہو کسی سے آپ کو بینہ مطلب کے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا انیتہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اسی پرکار سپنے میں یادی آپ مری ہوئی بلی دیکھتے ہیں یادی بلی آپ کی پالتو آپ دیکھتے ہیں تو ایسے میں آپ کے جو بھی ضروری کارے ہیں یادی بہت ضروری ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یا آپ کچھ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے ان کارےوں کو ٹال دینا چاہیے کیونکہ یہ شب سنکیت نہیں ہوتا اسی پرکار یادی آپ سڑک پر مری ہوئی بلی کو دیکھتے ہیں تو ایسا سپنا شب ہوتا ہے آپ کی سمسیاں کا انت ہونا بتاتا ہے آپ کی پریشانیوں کا انت ہونے کا سنکیت دیتا ہے اپنے میں یادی آپ اپنی پالتو بلی کو نہ دیکھ کر کسی اور بلی کو دیکھتے ہیں کالی یا کسی بھی رنگ کی ہو تو ایسے میں آپ کا لکھ جو ہے آنے والے سمیں میں اچھا ہو جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں جو آپ کے گھرے لو یا پالتو پشو نہیں ہوتے ایسا سپنا دیکھنے کا کیا ارث ہوتا ہے یادی آپ سپنے میں بھیڑیا گی دڑ یا سیار کو دیکھتے ہیں مرا ہوا تو ایسے میں آپ کا جو جیون ہے بینا پریشانی کے سمودھلی چلنے والا ہے یعنی کہ آگے آپ کو کسی پرکار کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سپنے میں شیر کو مرے ہوئے دیکھنا آپ کو جیون میں آگے بڑی پریشانیوں کا انتھ ہونے کا سنکیت دیتا ہے جو بھی آپ کے جیون میں بڑی سامسے آئے ہیں ان کے ختم ہونے کا سنکیت دیتا ہے آگے آنے والے بھوشے میں سپنے میں چوہے کو مرے ہوئے دیکھنا بھی اچھا سنکیت دیتا ہے اور ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کئی سارے مرے ہوئے چوہے دیکھتے ہیں تو اس کا ارث ہوتا ہے کہ اب آپ کے گھر میں برکت آنے شروع ہو جائے گی اور آپ کا عارتھک پکش جو ہے وہ مجبوط ہوگا لیکن دوستو سفید چوہے کا آپ کو سپنا آئے مرے ہوئے دیکھیں تو ایسا سپنا شوب فل نہیں دیتا ایسے میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے سو سمجھ کر آپ کو دھن کا ویہ کرنا چاہیے اسی پرکار یا سپنے میں آپ کو قبوتر یا مور مرا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ایسے میں ہم پھر کہیں گے کہ آپ کو عارتھک نقصان ہو سکتا ہے تو ایسے میں اپنے پیسے کو بچا کر رکھیں اپنے عارتھک پکش کو کمزور نہ ہونے دیں سپنے میں ساپ کو مرے ہوئے دیکھنا وشیش روپ سے کالے رنگ کے ناک کو مرے ہوئے دیکھنا اچھا شگون ہوتا ہے ایسے میں آپ کا عارتھک پکش مجبوط ہوگا اور آپ کو کوئی دھوکھا نہیں دے پائے گا چاہے وہ کتنا بھی چطر بنے اپنی زندگی میں آپ کو آگے نقصان نہیں پہنچا پائے گا اور جو بھی آپ کے شطروں ہیں آپ کے قابو میں ہی رہیں گے دوستو چاہے آپ کو شوب فل ملے یا اشوب فل ملے یا اشوب فل ملتا ہے تو بھی ہم آپ کو یہی سلا دیں گے کہ اشوب فل سے بچنے کے لیے اپنے ایسٹ کا روجانہ دھیان لگائیں صبح اٹھ کر نہا دھو کر آپ پوجہ ارچنا کریں کچھ دیر کے لیے اپنے ایسٹ کی اور اپنے منگل کی کام نہ مانگیں ایسا کرنے سے جو سپنوں کا برا پرباہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے یدی آپ کا من سچا ہے آپ سہی کرم کر رہے ہیں اور آپ کا مارک سہی آپ نے چھونا ہوا ہے تو ایسے میں آپ کو چنتہ کرنے کی آفشکتہ نہیں ہے کیول سپنے کو دیکھ کر اپنی زندگی میں بڑے بدلہ کرنے کی آفشکتہ نہیں ہے بس آپ اپنے کرم کریں من سچا رکھیں آپ کے ساتھ سب کچھ سچا ہی ہوگا اچھا ہی ہوگا تو دوستو ہم بھی آپ کے لیے یہی پراتنہ کریں گے کہ آپ کا سب کچھ آگے اچھا ہو آپ کو وہ سب کچھ ملے جس کی آپ کے جیون میں کمی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیواد